اب آپ کو موسم کی حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں بہاولپور میں شدید گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 ڈگری کچھ ہوئے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں بہاولپور میں شدید گرمی اور حبس کا زور برقرار ہے کم سے کم درجہ حرارت 33 ڈگری سنٹیگریڈ ریکارڈ شہے کی فضاء لودہ ائرکوالٹی انڈیکس 130 پوائنٹ ریکارڈ مزید جانے کے تاہر جویہ سے جیتا ہی رگا کیجئے گا کیسا موسم ہے بہاولپور کا دیکھیں جی بہاولپور میں شدید حبس کا سلسلہ برقرار ہے بہاولپور میں گزشتہ دو روز سے ہواوں کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن ہوا کے باوجود بھی حبس کی شدت جو ہے اس میں روز بروز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے آج اگر ہم ہوا کی بات کرتے چلیں تو کل کی نسبت زیادہ تیز ہوا ہے شہر کے اندر پندرہ سے سولہ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے اور شہر کے مضافات میں بیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ترین ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن اس کے باوجود گریمی کی جو شدت ہے اس میں آئے روز اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے کل ہم نے دیکھا کہ بہاولپور میں شدید حبس رہی اور سارا دن شہری جو ہے ان کی مشکلات میں اضافہ دیکھنے میں آیا اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں کم سے کم درجہ رات کی تو وہ بھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ بہاولپور میں جو دن کا درجہ رات ہے وہ کافی عد تک بڑھتا دکھائی دیا لیکن اب رات کا درجہ رات جو ہے وہ بھی بڑھتا دکھائی دے رہا ہے گزشتہ شب کا میکسیمم ٹیمپریچر تین تیس دگری سینڈگیر ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ بہاولپور پاکستان کے شمالی علاقوں کے موسلی جتے بھی شہر ہیں ان سے زیادہ ہے تو دن کا درجہ رات اگر ہم شمالی علاقہ جات کی بات کریں تو وہ ہمارے بہاولپور کے کم سے کم درجہ رات سے زیادہ ہے تو اس سے اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ بہاولپور میں گرمی کی جو شدت ہے وہ کس نویت کیے رات کو ہم نے دیکھا کہ بہاولپور میں گرم ترین رات تھی اور شہری جو تھے وہ حبس کے دوران کافی مشکلات کا شکار ہوتے بھی نظر آئے لیکن اچھی خبر میک پیم آس میر کی طرف سے یہ ہے کہ بہاولپور میں رواہ ہفتے کے اقتطام پر یعنی جمعہ اور ہفتہ کے روز ایک اچھی بارش ہونے کا مکان ہے جس سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ جائے گا لیکن اس سے قبل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کیونکہ بارش جو ہے وہ جمعہ سے پریڈکٹ کی گئی ہے لیکن اس سے قبل بہاولپور میں حبس کی جو شدت ہے اس میں کافی زعافہ دیکھنے میں آیا اور صبح سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لسی کی جو دکانے ہیں اور ساتھ ساتھ جو مشروبات کی دکانے ہیں وہاں پر شہری جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں اور اپنی پیاس جو ہے وہ لسی اور دیگر مشروبات سے بجاتے نظر آ رہے ہیں اور یہی سلسلہ جو ہے گرمی کا یہ ایک سے دو دن مزید اسی طرح سے جائے رہے گا اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جمعہ سے بہاولپور میں جمعہ ہفتہ اور اتوار کے روز اچھا موسم رہے گا اور بارش جو ہے ہونے کے امکانات موجود ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو گرمی کی شدت ہے اور حبس کی جو شدت ہے یہ ٹوٹنے کا امکان ہے اس کے ساتھ بہاولپور میں ہوا بھی چل رہی ہے گرد آلود ہوا ہے جس کی وجہ سے ایک کلٹ انڈیکس جو ہے وہ بڑھتا دکھائی دیرہ ایک سو تیس پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ بچوں اور بزرگوں کے لئے خاص طور پر ہوا جو ہے وہ مزرے صحت قرار دی گئی ہے اور شہریوں کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ جب گھروں سے نکلیں تو ماس کا استعمال یقینی بنائیں تاکہ مزرے صحت ہوا کے اثرات سے محفوظ رہ سکیں اس کے ساتھ اگر ہم بہاولپور میں اوبرال موسم کی جو شدت ہے اس کی بات کرتے چلیں تو پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ بہاولپور میں حباس کا سلسلہ جو تھا وہ وارد ہوا اور حباس کے سلسلہ بڑھنے کے ساتھ جو گرمی کی شدت ہے محسوس کرنے کی شدت ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی اس وقت کا درجہ رہت اگر چھتیس اور سینتیس ڈگری سنڈی گریڈ ہے تو جو محسوس ہونے والا درجہ رہت ہے وہ چالیس سے بھی اوپر جا چکا اسی طرح سے گئر ہم دوپیر میں میکسیموم ٹیمپریچرل تینتالیس ڈگری سنڈی گریڈ کی بات کریں تو وہ محسوس ہونے والا درجہ جو ہے وہ سینتالیس اور اٹھالیس ڈگری سنڈی گریڈ تک جا پہنچا ہے صرف حباس کی وجہ سے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ بہاولپر میں جو حالیہ مانسون بارشیں متوقع ہیں وہ کتنی نویت کی ہوتی ہیں اور کس طرح سے گرمی کی شدت ہے اس میں کمی دیکھنے میں آئے گی اس طرح سے اگر ہم آج کے دن کے دورانیاں کے بات کرتے چلیں تو وہ بھی کم ہوتا نظر آ رہا ہے تیرہ گھنٹے اور انسنڈ منٹ کا دورانیاں ایسے قبل ہم نے دیکھا کہ چودہ گھنٹے اور دو منٹ پر بھی یہ دورانیاں گیا اگر ہم آج تلوی افتاب کی بات کرتے چلیں تو پانچ بج کر اٹھارہ منٹ پر ہوا آج اگر ہم غروب افتاب کی بات کرتے چلیں تو سات بج کر سترہ منٹ پر ہوگا تو اسی طرح سے ساتھ ساتھ تبیم آہرین اور محکمہ صحت کی ایڈوائزری بھی ہے شرقیوں کے لیے کہ دوپیر کے اوقات میں مشکت والے کام سے اجتناب کریں پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور سایہ دار جگہ جی تاہی جوئیہ بہت شکریہ آپ ہمیں موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اب آپ کو ملتان کے موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کریں ملتان میں گرمی کی شدت برقرار ہے کم سے کم درجہ حرارت 32 سنٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ سے زیادہ پارہ 44 ڈگری تک جانے کی پیش کوئی کی گئی ہے ائر کالٹی انڈیکس کی بات کریں تو آلودہ ترین ہے اور اسی پوائنٹ پر ریکارڈ کیا گیا پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان پانچویں نمبر پر ہیں مزید جانیں گے حسن ملک سے جی حسن اگاہ کیجئے گا کیا صورتحال موسم کی آج جی شہر علیہ ملتان اور گردون واقع اگر آج کے موسم کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا موسم صبح صویرے قدرے بہتر دکھائی دے رہا ہے گزشتہ دنوں کی اگر بات کی جائے تو گزشتہ دنوں تو ملتان شہر میں اس طرح محسوس ہوتا تھا جس طرح صبح صویرے ہو رہی ہے اور اس کے بعد درمیان کا جو وقفہ تھا وہ تو ملتان شہر کے باسیوں کو نظر ہی نہیں آتا ہے اتنی شدید گرمی کی لہر برقرار تھی لیکن اگر آج کی بات کریں تو آج ملتان شہر میں صبح صویرے کا آغاز جو ہوئے وہ ہلکی تھنڈی ہوا کے ساتھ ہوئے اور اس وقت کی اگر بات کریں تو اس وقت ملتان شہر میں تیز ہوا چلنے کا سلسلہ جاری ہے اور موسم جو گزشتہ کئی دنوں سے گرمی کی لہر اور گرمی کی شدت جو برقرار تھی اس میں نمائی حد تک کم ہی دیکھنے کو آ رہی ہے اس وقت کی اگر بات کی جائے تو اس وقت سورج اپنی آبوتاب کے ساتھ چمک رہا ہے آسمان بلکل کلیر دکھائی دے رہا ہے آسمان کلیر ہونے کے ساتھ ساتھ گرمی کی شدت بھی محسوس کی جا رہی ہے لیکن ہوا چلنے کی وجہ سے ملتان شہر میں اس وقت موسم قدرے بہتر دکھائی دے رہا ہے اس وقت ہوا تقریباً 32 سے 36 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے چل رہی ہے آج اگر شہر کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج ملتان شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 32 دگری سینٹی گریٹ پر ریکارڈ کیا گیا ہے زیادہ زیادہ درجہ حرارت آج شہر اور گردو نوا کا 44 دگری سینٹی گریٹ تک جانے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں ہوا میں نمی کے تناسب کی اگر بات کی جائے تو آج شہر میں ہوا میں نمی کا تناسب بھی قدرے بہتر ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ 60 فیصد تک ریکارڈ کیا گیا ہے ائر کالٹی انڈیکس کی اگر بات کی جائے تو ملتان شہر کا ائر کالٹی انڈیکس کل بھی قدرے بہتر تھا آج بھی قدرے بہتر دکھائی دے رہے جو کہ 80 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے پاکستان کے فضائی یالودہ ترین شہروں کے لیس میں اگر ملتان کی بات کی جائے تو آج ملتان پانچویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا جا رہے کہ کل اسی طرح سے ملتان شہر کا موسم ہوگا ہلکی پھلکی ہوا چلتی رہے گی لیکن پرسوں سے ملتان شہر میں بارشوں کا ایک نیا سلسلہ داخل ہونے کی پیش گوئی ظاہر کی جاری ہے اور یہ کہا جا رہے کہ وہ سلسلہ تقریبا تین سے چار روز تک اسی طرح سے وقفے وقفے سے جاری ہو ساری رہے گا کئی وقفے وقفے سے ہلکی بارش ہونے کے امکانات ظاہر کیے جارے ہیں تو کئی موصلہ دار بارش کے امکانات بھی ظاہر کیے جارے ہیں آئندہ چوبیس گھنٹوں کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کے جانب سے یہ کہا جا رہے کہ آج شام کے وقات میں تیز آندھی اور تیز ہوا چلنے کے امکانات ظاہر کیے جارے ہیں اور کل ملتان شہر کا موسم اسی طرح سے رہے گا یعنی آسمان بالکل کلیر ہوگا سورج اپنی آبوطاب کے ساتھ چمکتا رہے گا لیکن ہوا چلنے کی وجہ سے موسم جو ہے وہ قدرے بہتر اور قدرے خوشگوار دکھائی دے گا جی جی حسن ملک بہت شکریہ آپ ہمیں ملتان کے موسم کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے رحیمیر خان میں شدید گرمی اور حبس کا سلسلہ برقرار ہے زیادہ سے زیادہ پارہ چوالے سینٹی گریٹ کو چھوئے گا کم سے کم درجہ ہرار تیز سینٹی گریٹ تک ریکار مزید جانیں گے آمیر بھٹی سے جی آمیر اگا کریے گا تک جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے گا مہکمہ موسمیات کے مطابق رحیمیر خان شہر اور دنوں میں اندر چوبیس کھینٹوں میں بھی اسی طرح سے جو ہے وہ موسم برقرار رہے گا جس طرح کی گرمی ہے اور ہیٹ ویو اور ہیسٹو اور ہیٹ ڈی آیڈریشن کے شہروں کے اوپر خطرات منڈرال رہے ہیں تو اس میں بہرین سیحت کی جانب سے بھی شہروں کو یہ وینس دی جارہے ہیں کہ وہ کوشش کریں کیا جو احتیاطی تدابیر کا دامن ہے وہ ہاتھ سے نہ جانے دیں کوشش کریں کہ مشروبات زیادہ سے زیادہ پیئیں اس گرمی میں دھوپ میں باہر نہ نکلے گر نکلنا ہو تو کوشش کریں کہ سار کو ڈھام کر باہر نکلیں اس کے ساتھ ساتھ چشمہ پہنیں اور وہ خوراک کھائیں وہ احتیاط تدابیر عمل کریں جس سے آپ کی صحت جب وہ بہتر ہو سکے دن کا دورہ نے دیکھا جائے تو ریمیر خامحصور ہے جب وہ پانچ بچ کر بائیس منٹ پر تلو ہے جبکہ سات بچ کر سات منٹ پر سورج جب وہ غروب ہوگا اور کم سے کم جو درجہ ہے تو تیس انگریٹ تک جب وہ ریکارڈ کیا جائے گا بیک میں مسمیت کم طابق ریمیر خان شہر ہوگی دنوں میں تحال جو اندر چوبیس گھنٹوں میں بارشوں کے تو کوئی امکانات نہیں لیکن اندر چوبیس گھنٹوں میں اسی طرح سے گرمی اور حبس کیا جو راج ہے وہ برقرار رہنے کے امکانات ہیں جی آمیر بھٹی بہت شکریہ